بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ایٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سے بھی لوگ الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک اور امید کہتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ٹاک کچھ پاس شہستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو بچے سب کے پیارے ہوتے ہیں چاہے جس کے بھی ہوں اور کسی بھی کنٹری کے ہوں کسی بھی کلر کے ہوں مگر پھر بھی کچھ مائے زیادہ تر مائے ہمارے ایشیا میں کہ بچہ گورا ہو تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بچوں کے سکن کو گورا تو ایون نہیں بلکہ نیٹ کیسے کیا جائے گورا تو آہستہ آہستہ ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے اس کی ایج بڑے گی تو وہ ہو جائے گا لیکن اس کی سکن کو نیٹ کیسے کیا جائے وہ آہستہ آہستہ کیسے چینج ہونا شروع ہوگی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو سو مچ تو جی آج میں نے آپ کے ساتھ لے کہی ہوں بیبی سکن کیر تو بیبی کی سکن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے دہی دہی میں نے لے لیا ہے بلائی والا تو دہی آپ کو پتا ہے سکن کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے بڑوں کی سکن کے لیے بھی اتنا اچھا ہوتا ہے بچوں کی سکن کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی تو ہر لحاظ سے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو آپ نے دہی لے لینا ہے دہی کو آپ نے رکھ لینا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک اور بھی چیز ملانی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا بلکل بھی باریک سا نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا دردرہ سا ہلکا ہلکا دردرہ سا رکھنا ہے تاکہ یہ ایک سکرپ بن جائے گا بچوں کی سکن کے لیے اور یہ لگانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی اور اس کو بنانا کیسے یہ بھی میں بتاؤں گی تو ایک اور چیز اس سے پہلے ہم نے کرنی ہے اس سے پہلے ہم نے لے لینا ہے کچھا دودھ کچھا دودھ آپ نے لے لینا ہے کھلا ورہ جو ہوتا ہے نا کچھا دودھ گائے بھینس جس کا بھی آپ لے اویلیبل ہو ٹھیک ہے وہ لے لینا ہے اور ایک کورٹن کا پیس لے لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا ان سب چیزوں کو آپ نے رکھ لینا ہے اور ایک باول لینا ہے اپنے پاس اور ہم نے لینا ہے جی سب سے پہلے چاول کا آٹا یعنی کہ یہ تھوڑا موٹا ہے بلکل ہی پاودر نہیں ہے تھوڑا تھوڑا موٹا جیسے سکرب کے پیسیز ہوتے ہیں جب ہم سکرب یوز کرتے ہیں تو سکن پہ تو اس کے پیسیز ہوتے ہیں بلکل سیم ویسا ہی ہے تھوڑا سا ہم نے لینا ہے میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بنا کے دکھاؤں گی آپ اسی کو دیکھ کے تو بنا لیجئے گا تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے بچوں کی سکن پہ جو محل وغیرہ ہوتی جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے اور اس کو زیادہ زور سے رگڑنا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ لگانا ہے پیار پیار سے اور یہاں پہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ایک چمچ دہی لے لیا ہے اور آہدہ ہی چمچ میں نے چاول کا جو پاودر ہے وہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ بن جائے گا ایک ہمارا سکرم ٹھیک ہے یہ سکرم بن جائے گا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے رک لینا ہے اور اس کو دہی کو ہم نے کر دینا ہے سائیڈ پر اور آٹے کو بھی چاول کھاٹے کو سائیڈ پر کر دینا ہے ابھی ہی ہمارے پاس بچ گیا ہے جی کاؤ کا ملک جانے کی کچھا دودھ کچھا دودھ ہم نے لے لیا ہے بوائل کرنے سے پہلے جس کو کہتے ہیں نا وہی کچھا دودھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لے لیا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں اپنی بیٹی کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں کہ میں اس کی سکن پر کیسے لگاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں جی یہ میل بیٹی ہے ماشاءاللہ سے تو سب ماشاءاللہ بولا کریں اس کو دیکھ کے سب ماشاءاللہ پڑھا کریں بچوں کو دیکھ کے تو ویسے ہی ماشاءاللہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے لے لی ہے جی کورٹن اور اس کو میں نے دودھ میں کچھے دودھ میں اچھی طرح سے بھگو لیا ہے اور اس سے ہم اس کی کریں گے کلینزنگ ٹھیک ہے کلینزنگ کریں گے کیونکہ ہم بچے کو زائر سی بات ہے اتنے زیادہ زور زور سے تو کر نہیں سکتی اس لیے اس کو پیار پیار سے اس کے فیس پہ اس کی آئیز پہ کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیا آنکھ میں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا موہ میں چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو ہم نے آرام آرام سے پیار پیار سے لگانا ہے اور ایسے ہی اس کی فل باڈی پہ آپ نے لگا لینا جب بچے کو آپ نے نہلانا ہے اس سے گھنٹا پہلے آپ نے یہ سارا کام کر لینا ہے ایک گھنٹا پہلے آپ نے اس کے ساتھ کھیلنا بھی مستیاں بھی کرنی ہے اور تھوڑا اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرنا ہے اور کھیلتے کھیلتے میں نا اس کے ساری باڈی کلین کر لینی ہے آپ نے اور اس کو آپ آج کل گرمیاں ہے تو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں کچھے دودھ کو تو سکرب آپ دو تین دن بازیوز کر لیا کریں اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں اسی طرح آپ اس کے کان بھی ساف کر سکتی ہیں کانوں کے پیچھے بیک سیٹ پہ اور یہ دیکھیں کارٹن پہ کتنی اچھی خاصی میل سی آ جاتی ہے نا جیسے سکن نیٹ ہوتی ہے ابھی ہم اس سکرب کو بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہلکے ہاسے آپ نے فل باڈی پہ لگانا ہے جن بچوں کے کلر ساملے ہیں جن بچوں کے گلر یا میل اتارنی ہے یا بچوں کے سکن کیر کرنی ہے تو آپ اس طرح سے کرنے کوئی بھی وزاری پروڈکٹ یوز نہ کریں بچوں پہ بلکہ یہ ہلڈی نہیں ہوتے بچوں کی صحت کے لیے یہ چیزیں جو گھر میں آپ ریمیڈیز کرتی ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے نا بچے کی سکن کو پکڑ کے یہ دیکھیں اس کو پین بھی نہیں ہو رہا اور وہ آرام سے اس کو سکون آئے گا ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے اور بعد میں اس کو نہلا دینا ہے آپ بے شک کوئی شیٹ بچھا لیں پرانے کپڑے اس کو پہنا لیں ٹھیک ہے جو آپ نے پہنانے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو آرام سے کر کے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آرام سکون سے بچے کروا لیں گے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور یہ بہت اچھے ہوتا ہے سکن کو نیٹ کرتا ہے کلین کرتا ہے اور فیئر کرتا ہے تو یہ میری ازمائی ہوئی ٹیپ ہے یہ میں نے اپنے بیٹے پہ بھی یوز کی تھی تو ماشاءاللہ سے اس کا بھی کلر بلکل اچھا ہو گیا اور بیٹی کا کلر تو ماشاءاللہ ویسے بھی فیئر ہے لیکن پھر بھی میں اس کو یوز کروا رہی ہوں تاکہ بچوں کے سکن پہ میل وغیرہ ہو جاتی ہے کیونکہ بچے لیٹے رہتے ہیں ہارے ٹائم اور ہم بھی جو اٹھاتے ہیں بچوں کو تو اس کی بھی تھوڑا ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے اور ویسے بھی میل سی آ جاتی ہے تو بچوں کو نہلانے سے پہلے آپ اس کو لگائیں اور کوئی بھی وزار کی چیزیں یوز نہ کریں سکن پہ جسے بچوں کی سکن خراب ہوگی اور بچوں کو سوٹ نہیں کرتی تو یہ اس طرح کی ریمیڈیز آپ کریں اور اس کو کر کے دیکھیں آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ بہت ہی اچھے ملیں گے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ حافظ